موسیقی موسیقی میں مولانا افتاب عالم ندوی صاحب سے صرف اپنا تاثرات پر کرنے کے لئے اس وقت آواز دینا چاہتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور تاثرات ہی کے ساتھ اپنی بات ختم کر دے اس کے بعد دعا ہو جائیں الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام على عباده الذین استفاقات وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لینفروا کافا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقه فالدین ولیندر قومهم اذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا دخلوا في السلم کافا ولا تتبعوا خطوات الشیطان اذنه لکن عدو مبین صدق اللہ العظیف وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ إِن لَتَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِن صَدَقٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْعٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُ لَهُ اَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معزز حاضرین اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کو اس محفل میں جمع فرمایا اور دین کی نسبت سے اس محفل کو سربلندی عطا کی اللہ رب العزت نے اس روح زمین پر دینی تعلیم سے وابستہ رہنے کے لیے دینی تعلیم سے اپنے تعلقات کو بڑھانے کے لیے دینی تعلیمات کو سربلندی عطا کرنے کے لیے اس روح زمین پر دگر حضراتوں سے دگر ذمہ داروں سے مدارس کا وجود قائم کیا اس روح زمین پر اس دھرتی پر سب سے پہلے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدِ نبوی میں ایک مدرسہ قائم کیا اس مدرسے کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحہ رکھا اور یہ صفحہ مسجدِ نبوی کے زمین سے ایک ہاتھ اونچا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوایا اور وہ چبوترہ اور وہ جگہ آج بھی اسی طرح سے قائم ہے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چبوترے کا آغاز دینی تعلیم کے لئے کیا تھا دینی تعلیم کی سربلندی کیلئے کیا تھا تاکہ صحابہ کرام کو دینی تعلیم سے واقف کرایا جائے اور صحابہ کرام کے ذریعے سے امت تک یہ بات پہنچائی جا سکے کہ قرآنِ کریم کو پڑھنے پڑھانے کیلئے حدیث شریف کو یاد کرنے اور کرانے کیلئے عسرو زمین پر سب سے پہلا مدرسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صفحہ نامی جگہ پر قائم کیا اور اس کا نام صفحہ دیا صفحہ عربی میں کہتے ہیں اور اردو میں سے چبوترا سے اردو میں سے چبوترا مراد لیتے ہیں یعنی چبوترا وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے صحابہ کرام کو درس دیتے تھے پرانے کریم یاد کرتے کراتے تھے پرانے کریم پڑھتے پہاتے تھے احادیث کی روشنی میں تعلیمات انہیں دی جاتی تھی تاکہ لوگ واقف ہو سکے دینی علوم سے واقف ہو سکے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عسرو زمین پر سب سے پہلا مدرسہ مسجد نبوی میں قائم فرمایا آج دنیا بھر میں کتنے بھی مدارس ہیں ان سب کا شجرہ نصب ان سب کا سلسلہ نصب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی میں سفہ نامی ادارہ قائم کیا تھا اس تک یہ سلسلہ نصب پہنچتا ہے ہمارے اور آپ کی خاندان ہوتے قبیلے ہوتے اور لوگ اپنا تعارف میں پیش کرتے کہ ہمارا شجرہ نصب یہ ہے اسی طرح سے ادارے کا شجرہ نصب مسجد نبوی میں جو سفہ آپ نے قائم کیا تھا مدرسہ کا شجرہ نصب وہاں تک پہنچتا ہے اس روح زمین پر اس دھرتی پر ہم لوگ اپنی آنکھیں کھولے ہیں تو یاد رکھئے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس روح زمین پر پیدا فرمایا تاکہ اللہ کی عبادت کی جائے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تئیس سالہ قلیل مدت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم کتاب قرآن کریم کے نام سے جو آپ کی ذات پر اور آپ کی شخصیت پر اتارا تاکہ اس قرآن کریم کو ہم اس روح زمین پر اپنے لئے سرچشمہ ہدایات بنائیں اور اس پر عمل کریں تاکہ ہماری اور آپ کی زندگی کامیاب ہو سکے اس لئے کہ قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے اور سچی کتاب ہے جس کے اندر شخ و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور قرآن کریم کے ذریعے سے ہم اور آپ اس روح زمین پر ترقی پا سکتے ہیں ہماری اور آپ کی کامیابی دنیا بھی ہے اور آخرت میں بھی اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کی ہدایت کیلئے قرآن کریم کا نزول فرمایا تاکہ قرآن کریم کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو اور اپنے بال بچوں کی زندگی کو آفیت کے ساتھ گزارنے کی انہیں تلقین کریں اور ان کی توجہات کو قرآن کریم کی طرف اور احادث نبویہ کی طرف مفضول کریں تاکہ قرآن کریم اور احادث نبویہ کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی زندگی بہتر سے بہتر ہو سکے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ تُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقْتَهُ فِي الدِّينِ کہ کیوں ایسا نہیں ہوتا اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر اہل ایمان کی لوگ دنی تعلیق کے لیے نکل جائے اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم لوگوں میں سے ایک جماعت نکلے جو دنی تعلیمات کو حاصل کریں دنی تعلیمات کو حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے علاقے میں آئیں اور اپنے باشندوں کو اور دہات کے لوگوں کو جو لوگ دنی تعلیم سے نواقف ہیں نابلد ہیں جاہل ہیں انپڑھ ہیں گوار ہیں اسے سکھائیں اور آپ اسے ڈلائیں اور آپ اسے بتائیں تاکہ آپ کی کیا کہتے ہیں مشال راہ ثابت ہو سکے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر علاقے سے تمام کی تمام لوگ دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے کسی مدرسے سے جھڑ جائیں کسی مدرسے میں سب لوگ لگ جائیں نہیں بلکہ جتنے افراد کی ضرورت ہیں تاکہ وہ افراد اپنے اپنے علاقے میں کر کے اس کی عابیاری کر سکے اسلام کی حفاظت کر سکے اس لیے کہ عصر زمین پر آئے دن ہم مسلمانوں کے خلاف مدارس کے خلاف مساجد کے خلاف مقاطی کے خلاف ہمیشہ ایک بات ہے انگلائیاں لے کی رہتے ہیں کہ مدارس کے لوگ سچے اور وفادار نہیں ہوتے مدارس کے لوگ دیندار نہیں ہوتے نعوذ باللہ مدارس اور مساجد اور مقاطب میں یہ بوریا نشی جو چٹائیوں پر بیٹ کر کے قرآن کا درس دیتے ہیں احادیث کا درس دیتے ہیں اور لوگوں کو حکمت کی باتیں بتلاتے ہیں تاکہ اس حکمت کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکے اور میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑی تھی چونکہ وقت کم ہے میں اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اذا مات الانسان ان قطعانو عملو الا من صدقت جاریتی اور علم انتفعو بھی اور ولد صالح الیدعولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو انسان کے مرنے کے بعد ان کے سارے کے سارے حمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے صرف اور صرف تین چیزیں واقعی جاتی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے صدقہ جاریہ دوسری چیز ایسا علم جس سے نفع اٹھا رہا ہوں دیسری چیز ایک سالے اولاد اگر آپ دنیا میں چھوڑ کر مکنے یہ آپ میرے دعائیں کرتی ہیں ہم سبوں کو چاہیئے کہ مرنے سے پہلے یہاں مزید تعبیر ہو گئی اس مزید میں چندہ دے اور زیادہ زیادہ حصہ لے کریں سواب دارین حاصل کریے تاکہ آخرت ہم سب کو کامیابی لے دوسری چیز ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے مستاد اور شاگیر تکرشتہ مسلسل پیدر پھر چلتا رہتا ہے لوگ جتنے تعلیم یافتہ ہوتے سب کا سواب ان کے اسازہ کو پھوچتا ہے اور وہی جس سے لوگوں نے نفع اٹھایا ہے فائدہ اٹھایا ہے اس کا سواب اس محدی سے جلیل اور امام جلیل کو اٹھایا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تیسری چیز